رات کی تاریخی میں بیس لینے کرنے دن کی روشنی میں بیس لینے جس پر فرد جرم لگنی تھی وہ وزیر آزم بننے جا رہا ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ جس پر فرد جرم لگنی تھی وہ کل صبح وزیر آزم بننے جا رہا ہے اپنی رہائشگہ لال حویلی کے باہر سابق وزیر آزم عمران خان کے حق میں احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ میری سولہ اور وزارت ہے پورے پاکستان کو پتا ہے راولپنڈی غیرت مندوں کا شہر شیخ رشید نے کہا کہ آج عمران خان سے آخری بات کی ہے کہ اسمبلیوں سے استیفہ دے دو میں عمران خان کی قیادت میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتا ہوں میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ اسمبلی تحلیل کرو اور امرجنسی لگاؤ انہوں نے کہا کہ تیاری کر لیں اس مہینے نقشہ بدلے گا لندن ایون فیلڈ کے باہر چوروں کے خلاف عوام نے مظاہرہ کیا ہے ماضی میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کا نام نہیں سننا چاہتی تھی امپورٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا شیخ رشید نے کہا کہ امریکی کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ڈالرز کیلئے اپنی ماں تک بیچ دیتے ہیں چوروں کے خلاف لال حویلی لال کلا بننے جا رہی ہے غریب چور دس سال تک زمانت نہیں ہوتی اب یہ بڑے چور سب اکٹھے ہو گئے سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں ملک اس طرح نہیں چل سکتا فوری انتخابات کرائے جائیں الیکشن کمیشنر کہتا ہے کہ سات ماہ تک انتخابات نہیں ہو سکتے بطور سابق وزیر داخلہ کہتا ہوں کہ ملک میں دہشتگردی کے خطرات ہیں انہوں نے کہا کہ سندھ جا کر کہوں گا کہ یہ زرداری چور ہے لال حویلی سے جیل بھرو کی تحریک چلاؤں گا عمران خان کو ہٹانے کے لئے سب ایک ہو گئے ہیں ایک عمران خان کے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے ہیں میں ساری قوم کو عمران خان کے پیچھے کھڑا کروں گا